دیکھیں آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے مشہد گاؤں تھا خوراسان صوبے کا اور یہ تو خیر بارہ سو سال پہلا نہیں یہ تو بہت بات کا تصویر آپ کے پاس ہے لیکن بارہ سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اور اس سے بیس کلومیٹر دور ایک بہت بڑا شہر تھا جس کا نام تھا توس اب توس اور مشہد تو دونوں ایک ہی شہر کے اندر آ گئے خوراسان بہت بڑا صوبہ تھا ایران کا خوراسان بہت بڑا صوبہ تھا اور افغانستان کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ اس کے اندر شامل تھا اور امام رزا علیہ السلام کی شہادت یہیں پر واقع ہوئی اور یہیں ان کا مدفن بھی ہے اسی وجہ سے اس کو مشہد کہا جاتا ہے مشہد شہادت کی جگہ اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ امام مشہد کیوں آئے امام مدینے میں تھے مشہد آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ باقاعدہ آپ کو کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ملے گی تاریخ تفصیل کو چھوڑتے ہوئے جو آپ کو خود پڑھنا ہے کہ امام کو یہاں پہ کیوں ضرورت پیش آئی بہرحال معمون نے زبرستی امام کو مدینے سے مشہد طلب کیا اور پھر کچھ عرصہ گزرا جو جہلیسی آل محمد کے ساتھ تھی اور جو دشوانی اندر پل رہی تھی امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا باقاعدہ کچھ روایتوں میں کس طرح سے ناخونوں کے اندر زہر بھر کے اس کے اندر ملائے گیا کچھ کہتے ہیں کہ سوئیوں کے اندر زہر جو ہے وہ انگوروں کے اندر داخل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر امام کی شہدت واقع ہوئی اور پھر معمون نے اپنے باپ حارون کی قبر کے قریب ہی امام کو دفن کیا آج حارون کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ابن بطوتہ نے باقاعدہ اپنے سفرنامہ میں لکھا جو آج سے تقریباً سات سو آٹھ سو سال پہلے لکھا گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حارون کی قبر کہ حارون کی قبر کے قریب ہی امام رضا علیہ السلام کی قبر اور میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں امام کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں اور حارون کی قبر پر ایک لا تاکر مارتے ہیں یہ باقاعدہ ابن بطوتہ نے اپنے سفرنامہ میں لکھا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی وہی حارون کی بلکل آپ کے سامنے جو ابھی ہے یہ باقاعدہ امام کی اصلی قبر مبارک جو بلکل نیچے کی طرف ہے اس کی آپ زیارت کر رہی ہیں اب دیکھیں وہی حارون تھا جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا کتنی بڑی سلطنت تھی اور آج یہاں اسی غریب الوطن سلطان الارب والا جم وادی توس کے شہنشاہ موینہ الزعفہ غریب الغربہ امام علی رضا علیہ السلام کی حکمرانی اور یہ شہر مقدس مشہد مشہد مقدس جس کو کہا جاتا ہے علماء تڑپتے ہیں ہاں آنے کے لیے جب کچھ زائرین گئے تھے عراق اور باقاعدہ آغیسستانی سے جا کر ملے تھے تو آغیسستانی سے ایرانی زائر یہ تو خیر آغیسستانی جب بہت سالوں پہلے نجف گئے تھے ذریعے امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام پہ ان کی تصویر ہے جرود بھیجے محمد علیہ السلام تو ایرانی ظاہرین نے کہا آغیسستانی نے کہا آغیسستانی نے کہا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں لیکن آپ یقین جانئے کہ میرا جسم نجف میں رہتا ہے لیکن میرا دل مشہد مقدس میں رہتا تو علماء مراجع آج بھی ادھر حوزے کی چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے ابھی گرمیوں کے چھٹیاں حوزہ بند تھا تو سارے قوم سے علماء مشہد تشریف لے جاتے ہیں اگر آپ ایران ٹی وی وغیرہ دیکھیں اور وہاں پر تو آج اللہ ناصر مکاریم شیرازی کسی سین میں نماز پڑھا رہے ہیں کہیں کوئی عالم پڑھا رہے ہیں تو اس طرح سے علماء مراجع وہاں کا رخ کرتے ہیں پہلے بھی آیت اللہ محمد حسین تبا تبا آئی آخرے دنوں میں جب شدید بیمار ہو گئے تھے بہت شدید بیمار تو اس بیماری کے عالم میں کہا کہ میں مشہد جانا چاہتا ہوں ڈاکٹروں نے منع کہنے کہ آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ آپ مشہد جائیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے میرے مرس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے میرا علاج مشہد کے علاوہ کسی جگہ ممکن نہیں بہر صورت بہت زد کی اور مشہد گئے تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مشہد میں ہم آپ کو کسی پرفضہ مقام کے اوپر پہاڑی علاقہ ہے ادھر ادھر پرفضہ مقامات بھی ہمیں ٹھہرا دیتے ہیں کہا کہ نہیں میں حرام امام رضا کے علاوہ کہیں پانا نہیں لے سکتا مجھے وہیں لے کے چلو اتنا فاقو العادہ احترام کرتے تھے اتنا احترام کہتے تھے کہ اگر یہ مانانا ہوتا اور میرا بس چلتا تو میں مسجد گوہر شاد سے لے کر زہری مقدس تک کی زمین کے ایک ایک حصے کا بوسہ لیتا جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی پلکوں سے وہاں پر جھاڑو دے پورے یعنی ایسی کیفیت وہاں جا کر ہونی چاہیے کسی بھی ظاہر کی اتنے بڑے بڑے علامہ اور مراجعہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ہوتا تو میں سہن کے ایک ایک جگہ کا بوسہ لیتا تو آیت اللہ محمد حسین تبا تباہی کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کا بوسہ کسی کو نہیں لینے دیتے تھے ایک مومن آیا بہت دور سے آیا کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیں انہوں نے کہا ایسا کرو سہنے امام رضا جاؤ اور وہاں کی زمین کو بوسہ دو میرا ہاتھ تو رہا ایک طرف میرے سر کا بھی بوسہ لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہاں کی زمین کو جا کر بوسہ دو ایک عالم تھے بڑے خستہ حال کسی دوسرے شہر سفر کر کے آئے تھے انسان ظاہر ہے کسی دوسرے شہر سے آتا ہے کپڑے مہلے کچیلے ہیں جسم اس طرح کا اس کا ہوا ہوا ہے زہری کی طرف جا نہیں رہے تھے علامہ محمد حسین طبع طبعی نے کہا کہ جاؤ زہری کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو کہا بہت آلودہ ہوں میلہ کیو چیلہ ہوں سفر کر کے آیا ہوں اور میری حمد نہیں پڑھ رہی کہاں یہ حرام مقدس اور کہاں میری یہ حالت میری حمد نہیں ہے کہ میں امام کی قبر کی طرف جاؤں تو آیت اللہ طبع طبعہ طبعی نے کہا کہ طبیب کے لیے مریض کی بری حالت ملنے سے معنی نہیں ہوتی یہ دار و شفاء آل محمد ہے اور امام رضا طبیب اللہ طبعہ ہیں ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہیں تکلف نہ کرو اور داخل حرم ہو جاؤ